بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اگر ویڈیو میں نے اپنے دوستوں کو بتایا تھا کہ یہ لو سپرم کاؤنٹ کی میڈیسن بتاؤں گا جن دوستوں کو یہ قطع ہے اور جس طرح میں نے آپ کو پچھلی ویڈیو میں رپورٹ پڑھنے کے بارے میں بتایا تھا اگر اس رپورٹ کے مطابق کسی بھی میرے دوست کے کسی بھی ویورز کے اگر لو سپرم کاؤنٹ ہیں موٹی لیٹ میں مسئلہ ہے کلر میں پرابلم ہیں پس سرد ہیں تو اس کی میں انشاءاللہ سب کی باری باری آپ کو خومیپیتھک میڈیسن بتاؤں گا سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ یہ لو سپرم کاؤنٹ یعنی جس کو ہم ایک بیماری ہوتی ہے پولیگو سپرمیا کہتے ہیں اس کو اگر یہ پرابلم ہے تو اس کی بہت ساری خاضیز ہوتی ہیں یہ کیوں ہوتی ہے پھر آپ نے اس کو اگر کور کرنا ہے تو بغیر میڈیسن کے آپ نے کیسے کور کرنا ہے اور پھر کون سی خومیپیتھک میڈیسن لے کر آپ ان تمام چیزوں پر کنٹرول پا سکتے ہیں سب سے پہلے میں اپنے دوستوں کو بتاؤں گا کہ یہ جو لو سپرم کاؤنٹ آتے ہیں تو اس کی بہت ساری خاضیز ہوتی ہیں وجہ ہوتی ہیں یہ کیا کیا ہوتی ہیں سب سے پہلے جو بات ہوتی ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کے ٹیسٹ ٹرون جو ہوتے ہیں ان میں جو بہت سارے آرمونز ہوتے ہیں ان کی کمی ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے آپ کو یہ پرابلم ہوتی ہے لوز کرما جاتے ہیں اور جب بھی آپ ٹیسٹ کرواتے ہیں تو آپ کو یہ مسئلہ ہوتا ہے پھر اس کے بعد ایک اور چیز یہ ہوتی ہے کہ وہ لوگ جو بہت زیادہ ڈرگ یوز کرتے ہیں شراب نوشی کرتے ہیں ان کو بھی اکثر یہ پرابلم رہتی ہے پھر ساتھ ساتھ وہ لوگ جن جو کافی لمبے ارسلت ہے کسی بھی چیز کی میڈیسن یوز کرتے ہوں ڈیابیٹیز پیشنٹ ہوں اور اس کے علاوہ بہت ساری انٹی بیوٹیس جن نے یوز کی ہوں یا بہت ساری ان نے اگر کئی کوئی فرکچر ہوا ہے تو اس کے لئے بہت ساری انٹی بیوٹیس کی ہوں ایسی جو سیچویشن ہوتی ہے اس میں بھی یہ پرابلم آ جاتی ہے سپیشلی جو ڈیابیٹیز پیشنٹ ہیں ان کو یہ پرابلم زیادہ ہوتی ہے پھر اس کے ساتھ ساتھ اگلی سیچویشن ہوتی ہے جن لوگوں کو مامس ہو جاتے ہیں بہت زیادہ کافی عصد تک بھی مار رہتے ہیں کان پیڑے بھی جاتے ہیں اس طرح کی جو سیچویشن ہوتی ہے ان میں بھی یہ اکثر مسئلہ آ جاتا ہے پرو سٹیٹ میں پرابلم ہو پرو سٹیٹ کی انفکشن ہو یا ٹیسٹس میں اگر انفکشن آ جائے پھر بھی یہ پرابلم ہوتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اگر کسی کو ہرنیا بار بار ہو جاتا ہو تو پھر بھی یہ پرابلم آ جاتی ہے جو لوگ بہت زیادہ موٹے تازے ہیں موٹاپا بہت بڑھ گیا ہے ان میں یہ مسئلہ آ جاتا ہے اس سے بچنے کے لیے آپ بغیر میڈیسن کے بھی کافی حد تک رکاور کر سکتے ہیں ڈائیبیٹیگ پیشنٹ جو ہیں وہ اپنی میڈیسن کے ساتھ ساتھ بہت زیادہ ورزش اور کوشش کریں کہ بات زیادہ کریں ساتھ ہی ساتھ ہے وہ لوگ جو بہت زیادہ موٹتا دیں کوشش کریں اپنا وزن زیادہ سے زیادہ کم کریں اپنے وزن کو کم کرنے کی کوشش کریں ڈرگ جو لوگ لے رہے ہیں وہ چھوڑ دیں سموکنگ چھوڑ دیں پھر جو الکوئل یا شراب نوشی جو کرتے ہیں لوگ وہ اس چیز کو چھوڑ دیں اور ساتھ جو نارمل روٹین والی گزائیں ہیں وہ کھائیں بہت زیادہ فاس فوڈ اور اس طرح کی چیزیں بھی کم یوز کریں گوشت بہت زیادہ یوز نہ کریں اور وہ چلیں جو آپ کی صحت کے لیے نیچر بھی طور پر ٹھیک ہیں جو روزانہ کے فریش فروٹس وہ استعمال کریں تازی سبزیاں کچھی سبزیاں استعمال کریں یہ ان چیزوں کے لیے بہت اچھی ہوتی ہیں نہ کہ آپ بغیر دیکھے ہوئے بغیر اپنا چک اپ کی ہوئے بغیر کسی کا کسی مشرع کی ہوئے بہت ساری میڈیسن لے کر کھاتے رہیں وہ آپ کو دو چیزیں ٹھیک کر دے گی دس چیزیں آپ کی خراب کر دے گی سو میں سے دو سے تین پیشنٹ ٹھیک ہوتے ہیں اور نائنٹی فائی پرسنٹ مزید بگڑ جاتے ہیں یہ اس وجہ سے ہوتا ہے کہ بہت جلدی میں لوگ میڈیسن لے لیتے ہیں سب سے پہلے جن لوگ کے لوز کرن کاؤنٹ آتے ہیں ان کی میں آپ کو ہومیوپیتک میڈیسن بتا ہوں گا وہ آپ نے میڈیسن لے گی ہے انشاءاللہ بہت جلد میرے دوست ٹھیک ہو جائیں گے بہت جلد ریکاور کریں گے اور کوشش یہ کریں کہ اس میڈیسن کو آپ دو سے تین مار لگاتار استعمال کریں اور اپنے قریبی ہومیوپیتک ڈاٹر کی خدایت کے مطابق استعمال کریں اگر آپ کے جو سائننٹ سیمٹنز ہیں ان تمام چیزیں جو میں نے بتا ہی ہیں اس کے اوپر ملتے جو ہوتے ہیں پھر آپ یہ ریپورٹ بھی اس چیز کا تقالہ کرتی ہے پھر آپ یہ میڈیسن ضرور استعمال کریں سب سے پہلے جو ہومیوپیتک میڈیسن ہے وہ ہے دامیانہ دامیانہ بہت اچھی میڈیسن ہے لو سپرم کاؤنٹ کو بڑھاتی ہے اور آپ کی جو پٹھوں کی طاقت کو بڑھاتی ہے بہت اچھی میڈیسن ہے اس کو اپنے مدر ٹینچر فارم میں لینا ہے اور اس کے ساتھ ایک اور میڈیسن آتی ہے اسوہ گندہ اسوہ گندہ بھی بہت اچھی میڈیسن ہے آپ کی تسپون کو انکریز کرتی ہے جو ویڈ سپرم ہوتے ہیں ان کو انکریز کرتی ہے سپرم کو بڑھاتی ہے اور ساتھ ساتھ آپ کو بہت اچھی طاقت بھی دیتی ہے اس کو آپ میں بھی مدر ٹینچر فارم میں یعنی کیوپیٹنسی میں لینا ہے اور تیسری جو میڈیسن ہے آپ نے جنسنگ لینی ہے اور اس کو بھی آپ نے مدر ٹینچر میں لینا ہے اور چوتھی میڈیسن آپ نے اگنیس کاسٹس اس کو بھی آپ نے مادر ٹینچر فارم میں دینا ہے ان چاروں میڈیسن کو مادر ٹینچر فارم میں لے کر برابر مقدار میں آپ نے کسی ایک بطل میں مکس کر لینا ہے مکس کرنے کے بعد ان چاروں میڈیسن کا جو آپ کے پاس ایک بطل بن جائے گی اس کو آپ صوبے دوپیر شام دس سے پانرہ ڈراپس تھوڑے سے پانی میں ملا کے استعمال کریں انشاءاللہ کچھ ہی عرصے میں آپ ٹھیک ہو جائیں گے ساتھ ہی ساتھ سیلینیم سیکس ایکس ٹیبلٹ آپ نے ضرور استعمال کرنی ہے وہ تین سے چار گولین دن میں تین سے چار مرتبہ استعمال کر سکتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ پھر ایک بہت اچھی میڈیسن ہے اور بہت ہی افیکٹیڈ میڈیسن ہے وہ ہے کلیڈیم کلیڈیم کو آپ نے تھرٹی ٹیمسی میں لے کر صوبے دوپیر شام تین سے پانچ ڈراپس روزانہ آپ نے استعمال کرنے ہیں اور کوشش کرنی ہے یہ آپ کھانے سے تھوڑا پہلے استعمال کریں بہت چلدہ ٹھیک ہو جائیں گے اپنی صحت کا خود اپنے خیار رکھنا ہے اس کے ساتھ جنوں کے پس سل بہت بڑھ جاتے ہیں اور پھر انفرٹی جو ریٹ ہوتا ہے وہ کم ہو جاتا ہے اور جو ہوتی ہے پس سل جو ہوتے ہیں وہ تھوڑا سے بڑھ جاتے ہیں ریڈ سل تھوڑے سے بڑھ جاتے ہیں وہ بھی انفیکشن کی وجہ سے ہوتے ہیں اور اگر ان کا کلر بھی جو آپ کی سیمنٹ ہے اس کا کلر اگر بہت زیادہ چینج ہو جاتا ہے تو اس کے لیے جو آپ نے میڈیسن یوز کرنی ہے وہ سب سے پہلے جو بہت اچھی میڈیسن ہے وہ ہے ایکس رے تھارٹی ایکس رے تھارٹی بہت اچھی اور ایفیکٹیو میڈیسن ہے پس سل کے لیے اور ساتھ سے ساتھ آپ کو جو میل پرابلم ہوتی ہے اس کے لیے بہت اچھی میڈیسن ہے آپ کو طاقت دیتی ہے اور ساتھ ہی ساتھ آپ کی جو سپرم کونٹ ہے اس کو بھی بڑھاتی ہے دوسری جو میڈیسن ہے ایگنس کاسٹس ہے اس کو بھی آپ نے تھارٹی ہیپٹنسی میں لینا ہے صوبے روپیر شام یہ بھی بہت اچھی میڈیسن ہے اور تیسری جو بہت اچھی میڈیسن ہے وہ ہے کونیون کونیون بھی بہت زبرس قسم کی میڈیسن ہے آپ کی جو پس سل کے لیے اس کو یہ ختم کرنے میں بہت ان کی دارہ دا کرتی ہے اس کو آپ نے تھارٹی ہیپٹنسی میں لے کر سوگے دوپیر شام یوز کرنا ہے لیکن یاد رہے ایک اپس سل کی مقدار بہت زیادہ ہے اور آپ نے بہت ساری میڈیسن لیو ہوئی ہیں بہت ساری میڈیسن آپ یوز کر چکے ہیں کام نہیں کر رہی ہیں پھر آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے جو میڈورینیم ہے اس کی ایک ڈوز آپ نے ہر پاندرہ دن کے بعد دورانی ہے دورانے میڈیسن باقی میڈیسن آپ لیتے رہے ہیں میڈورینیم جو ون ایم ہے اس کی ایک خوراک آپ نے ہر پاندرہ دن کے بعد لے لینی ہے انشاءاللہ بہت جلدہ ٹھیک ہو جائیں گے بہت جلدہ آپ کو فرق پڑ جائے گا لیکن یاد رہے کوئی بھی خومیوپیتک میڈیسن استعمال کرنے سے پہلے آپ نے اپنے قریبی ڈاکٹر سے مستند ڈاکٹر سے مشورہ ضرور کرنا ہے تاکہ آپ کو کوئی پریشانی لاحق نہ ہو بغیر کسی وجہ کے بہت زیادہ آپ نے میڈیسن یوز نہیں کرنی ہے بہت زیادہ آپ نے میڈیسن نہیں کھانی ہے تاکہ آپ مزید کسی مسئلے کا شکار نہ ہو امید کرتا ہوں میری یہ ویڈیو تمام دوستوں کو بہت پسند آئی ہوگی تمام دوست اس کو لائک بھی کریں چینل کو سبکرائب ضرور کریں اور کوشش کریں ویڈیو اچھے لگے تو دوستوں میں شیئر بھی ضرور کیا کریں بہت ایفیکٹیڈ اور بہت ہی امپارٹنٹ قسم کی یہ ویڈیو ہے بہت ایفیکٹیڈ یہ میڈیسن ہے اگر آپ کو یہ پرابلم ہے تو پھر آپ نے یہ میڈیسن یوز کرنی ہے اور انشاءاللہ آپ کو فرق بھی پڑے گا کسی دوست کا کوئی قویسٹن ہو تو وہ ضرور پوچھ سکتا ہے انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ